سمینہ تو یہ خبر سن کر کافی خوش ہوگی اور پھولے نہ سما رہی ہوگی لیکن یہاں پر وہ زہیر کی کمی کو بھی کافی محسوس کر رہی ہوگی اور یہی کہے گی کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو کافی خوش ہوتے ادھر آشی بھی کافی خوش نظر آ رہی ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ میری بچیوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے اور وہ ہمیشہ اسی طرح خوش رہیں دوسری طرف راہیلا جو کہ دوگلی چالے چل رہی ہوتی ہے ایک طرف تو حبیب کے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ کر رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ آشی کو بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تم لوگوں کی ہمدرد ہوں اور مجھے تم دونوں کو اس طرح نوکرانی کی طرح کام کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے تم سارا دن کام کرتی رہتی ہو اور نوکروں کیسی زندگی ہے لیکن پھر بھی کوئی تمہاری قدر نہیں کرتا ادھر حبیب بھی کافی پریشان ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس کی بابی اسے کبھی بھی بزنس میں واپس نہیں بلائے گی اس لئے وہ کہتا ہے میں اجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا فاخر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کاروبار کو آگے چلانے کے لئے ہمیں چاچو کو دوبارہ بلوانا پڑ جائے گا ورنہ اس کاروبار کو طالبی لگ سکتے ہیں لیکن سمینہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ دوبارہ حبیب کو بلائے جائے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے